ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ایک حدیث لائے ہیں جامعہ ترمیزی سے جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ پر سب و ستم یعنی کہ برا بھلا اس کا کچھ بھی مطلب نکالنے چاہیں گالی اگر آپ یہ بھی نکالتے ہیں خالی اس میں برا کہنا تنقید کرنا کر رہے ہوں تو تم کہو اگر کوئی سب و ستم کہہ رہا ہو اسحاب پر اوپر پھر تم کہو کہ لانت تمہارے شر پر جو تم شر پھیلارے ہو سب و ستم نہ صرف صحابہ پر بلکہ کسی بھی مسلمان پر نہیں کرنا چاہیے صحابہ کا تو مرتبہ بہت زیادہ ہے کسی عام مسلمان کے اوپر بھی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بری بات ہے اس کا مطلب نگیٹیو ہی ہے مگر لانت کے الفاظ والی حدیث من گھڑنت ہے یہ حدیث امام ترمیزی نے روایت کی ہے مگر انہوں نے اس لیے کی تھی تاکہ امت کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ حدیث من گھڑنت ہے کیونکہ انہوں نے اس میں لکھ دیا ہے باقی امام ترمیزی اسے منکر کہتے ہیں اور شیخ البانی اس کے خلاف سخت جرہ کرتے ہیں اور اسے ضعیف قرار دیتے ہیں کیونکہ اس میں ایک راوی ہے جس کو حدیث گھڑنے والا قرار دیا گیا ہے تو وہ شخص جو ہے حدیثیں گھڑا کرتا تھا تو لوگ اپنی ضرورت کے حساب سے اس زمانے میں حدیثوں کو گھڑ لیا کرتے تھے تو لہٰذا اس طرح کی حدیث کو جب بھی بیان کریں تو اس میں حق واضح کر دیں سچ بات بتائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کے خلاف اتنی جراہ ہو رکھی ہیں جب آپ اسلام تھیلی سکسٹی یا کوئی سفٹی پر میں دیکھتے ہیں یا کتاب میں دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے فٹ نوٹ میں یا اس کے ساتھ اس کا اسٹیٹس لکھا ہوتا ہے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے ضعیف ہے یا صحیح ہے یا پھر سب سے آسان میں بات بتاؤں آپ کو دو کیٹیگری میں اگر حدیث کو آپ دیکھیں ایک تو صحیح وہ آپ بیان کیجئے اور دوسری ہیں غیر صحیح غیر صحیح کی بہت ساری قسمیں ہیں تو اس کے چکر میں نہ پڑتے ہوئے بلکہ صحیح حدیث کی طرف چلنا چاہیے امام مسلم کے مقدمے کے تحت کیا تمہیں صحیح حدیثیں دین پر چلنے کے لئے کم پڑھ رہے ہیں جو ان غیر صحیح حدیث کا بھی سہارا لے رہے ہو تو بڑی مضبوط بات کری امام مسلم نے اس میں جو بات سمجھ میں بھی آتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ